سوڈنٹس ہم ایک نمیریکل سالف کریں گے یہاں پہ جو کہ لیمٹنگ اور ایکسس ری ایکٹنٹس سے ڈیل کرے گا اس نمیریکل کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کلکیلیٹ کریں نمبر او گرام ایٹمز اف ایلومینیوم سیلفائیڈ ٹھیک ہے یہ ایلومینیوم سیلفائیڈ ہوتا ہے اور یہ پرپیر کس طرح کیا ہم نے ایکچولی لیب میں جا کے چونٹی گرامز ایلومینیوم لیے 30 گرامز سیلفر لیا ٹھیک ہے اور ان کا جو ہے وہ ری ایکشن کروا دیا جب ہم نے ان کا ری ایکشن کروایا جس طرح سے اگر ہم ایسے کرتے ہیں یہاں پر ان کا ری ایکشن لگتے ہیں کہ یہ ایلومینیوم تھا میرے پاس اور اس کا ری ایکشن میں نے کس سے کروایا سیلفر سے تو ری ایکشن کے نتیجے میں جو پروڈکٹ آیا وہ کیا کیا ہے ایلومینیوم سیلفائیڈ ٹھیک ہے یہ ایل ٹو ایس ایس تھری اب یہاں پر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس ایکشن کو ہم بیلنس کریں گے کیونکہ بیلنس کے بغیر ہم اس کی کیلکریشن نہیں کر سکتے تو ہم دیکھنے کہ یہاں پر ایلومینیوم کے ساتھ ٹو ہے یہاں ٹو لگا دیا سیلفر تھری ہے تو چلیں یہاں پر سوی لگا دیا یہ ایکشن ہمارے پاس بیلنس فارم میں آگئی اب آگے چلتے ہیں آگیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہائپوثیٹیکلی دیکھیں یعنی اگر ہم پیج پر سالف کرتے ہیں پیپر پر سالف کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ایلومینیوم کے کیا ہو رہے ہیں اگر ہم اس بیلنس ایکویشن سے دیکھیں تو ٹو مولز جو ہیں وہ ایلومینیوم کے تھری مولز جو ہیں وہ سیلفر سے رییکٹ کر کے کیا دے رہے ہیں ون مول جو ہے وہ کس کا دے رہے ہیں ہمیں الومینیوم سیلفائیڈ کا جبکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایکچولی اگر 20 گرامز الومینیوم یوز ہو اور 30 گرامز سیلفر تب کتنا ہمارے پاس جو ہے وہ الومینیوم سیلفائیڈ بنے گا اس کی کیلکولیشن کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نمبر اوف مولز فائنڈ کر لیں گے الومینیوم کے اور سیلفر کے جو کہ کس سے فائنڈ کریں گے جتنی ہم نے ان کی اماؤنٹ یوز کی تھی گرامز میں اس سے ہم نکالیں گے جس طرح سے الومینیوم کے لئے نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر لکھیں گے اب فارمولا کیا ہوتا ہے فارمولا یہاں چھوٹا سا کر کے میں یہاں پر لکھتی ہوں نمبر اوف مولز ہوتا ہے اس ایکول ٹو میس ان گرامز سمال ایم میس ان گرامز کے لئے دیوائیڈ بے کیپیٹل ایم مولر میس کے لئے اور ن کیا ہے نمبر اوف مولز اس میں ہم پوٹ کر دیں گے ہمیں گرامز پتا ہے میس کی کتنے ٹوینٹی ہیں گرامز ساتھ لگا دیتے ہیں یونٹس کو بھی ڈیل کر لیتے ہیں ساتھی ڈیوائیڈ کریں گے کس سے ٹوینٹی سیونس دے ٹھیک ہے جو کہیں مولر میس الومینیوم کا یعنی کہ گرامز ہوتے ہیں یعنی کہ ٹوینٹی سیون گرامز ہوتے ہیں الومینیوم کے پر مول میں اس کا یونٹ آ گیا اب اس ایکوال ٹو یہاں پر ہمارے پاس الومینیوم کے نمبر اوف مولز آ جائیں گے جو کہ ایکچولی ہم نے یوز کیے ہیں پر فارم کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کینسیلیشنز ہوتی ہیں سہرہ سے مول جو ہے وہ ڈیناومینیٹر کے بھی ڈیناومینیٹر میں تو یہ اوپر چلا جائے گا کیلکلیشنز کریں گے ٹوینٹی کو ڈیوائیڈ کریں ٹوینٹی سیون سے تو یہاں پر ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے ہم یہاں پر آنسر لکھیں گے پوائنٹ سیون فور مولز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے جو ہیں وہ لیے ہیں کیا کرنے کے لئے ریاکشن کرانے کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے سیلفر کے فائنڈ کرتے ہیں سیلفر کے فائنڈ کرنے کے لئے کیا کریں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں سیلفر ہم نے کتنا لیا تھا 30 گرامز 30 لکھا گرامز ڈیوائیڈ بائی سیلفر کا مولر میس ہوتا ہے 32 32 گرامز پر مول ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا گرامز کینسیلیشن ہوگی اس کے بعد کیا آ جائے گا یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں 30 کو ڈیوائیڈ کریں گے 32 سے اور ہمارے پاس جو ہے وہ جو ایک فگر آتی ہے وہ دی ہے 0.94 مولز آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فگر آ گئے یہ دونوں کی ہمارے پاس مولز آ گئے اب ہم کیا کریں گے جو بیلنس ایکویشن ہے اس کے ایک آرڈنگ کریں گے اور کیا کریں گے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں دونوں چیزوں کو کس طرح سے کہ یہاں پر میں بات کرتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم ریاکشن سے دیکھیں یعنی کہ ہاپا تھاٹیکلی دیکھیں تو دو مولز جو ہیں آف ایلومینیم ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ پروڈیوز کر رہے ہیں ون مول کس کا ایلومینیم سلفائیڈ کا ٹھیک ہے ایس تری لکھوں گی ایس تری دوسری طرف دیکھیں ایسے کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا میں اور اس طرح اس جانب کروں گی کہ میں دوسری کو بھی اس کے سامنے ہی لکھ سکوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں کر دیا اب ہم کیا کریں گے دوسری جانب کیا لکھیں گے کہ میرے پاس کیا ہیں تھری مولز سلفر کے تو تھری مولز جو ہیں وہ سلفر کے آف سلفر یہ کیا کر رہے ہیں ریاکٹ کر کے کیا بنا رہے ہیں ریاکٹ کر کے کیا دے رہے ہیں ون مول جو ہے وہ دے رہے ہیں اس کا ایلومینیم سلفائیڈ کا ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا اب ان دونوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی لائن تھوڑا سیدھا کر کے لگاتے ہیں یہ ہم نے ان کو سیپریٹ کر لیا اب دیکھیں ایلومینیم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پروڈیوس ہوتے ہیں ایلومینیم سلفائیڈ یعنی ایلومینیم جتنا ہم نے لیا تھا اس سے کتنے پروڈیوس ہو سکتا ہے اور جو سلفر ہم نے لیا تھا جو اس کے مولز لیتے اس سے کتنا پروڈیوس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر بیلنس کیمیکل ایکویشن کے کورڈنگ دیکھیں تو تو ہم یہاں پر کیا دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ 2 مولز ایلومینیم ایک مول دیتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے یہاں سے کیلکیولیٹ کیا جو اصل میں لیے ہیں وہ کتنے مولز لیے ہیں 0.74 تو ہم کہیں گے 0.74 جو مولز ہیں ایلومینیم کے وہ کیا دیتے ہیں یہ 1 لکھا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کریں گے اس نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے اس والے نمبر سے ٹھیک ہے یعنی کہ 0.74 سے اور یہاں پر ہمارے پاس ویلیو کیا آ جاتی ہے یہ ویلیو آتی ہے 0.37 مولز ٹھیک ہے اور کس کے آئے ہیں یہ ایلومینیم سیلفائیڈ کے ٹھیک ہے اس طرح سے سیلفائیڈ کے 3 کو ہم صحیح کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے پھر اس کے بعد دوسری جانے باتیں ہیں جو یہ ہمارے پاس موجود ہے کس کی سیلفر کے بارے میں جو ہم نے یہ بات کہی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم سیلفر کے لئے بھی نکال لیں گے سیلفر کے لئے کس طرح سے نکال لیں گے یہاں پر ہم لکھیں گے اب کس طرح لکھیں گے 3 مولز دینا اس کے بعد ہم لکھیں گے ایکچولی ہم نے جو لیے وہ 0.94 تھے تو 0.94 لیے مولز میں نے سیلفر کے تو تب میرے پاس کتنے آنے چاہیے 1 لکھا یہ والا ڈیوائیڈ کیا دوسری طرف جو نمبر ہے اس سے ملٹیپلائے کیا جو نیچے نمبر ہے 0.94 ٹھیک ہے 0.94 یہاں پر ویلیو کیا آتی ہے اس کو کیلکیولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں تقریبا 0.31 مولز آ جاتے ہیں کس کے AL2S3 ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک چیز دیکھنی ہے ہمیں جو ایک چیز جو یہاں سے ہمیں دیکھنی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم الومینیم سے دیکھیں تو 0.37 مولز الومینیم سیلفائیڈ کے بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر سیلفر سے دیکھیں سیلفر کی جتنی اماؤنٹ ہم لے رہے ہیں اس سے اگر ہم دیکھیں تو 0.31 مولز الومینیم سیلفائیڈ بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہم ایک نتیجہ خاص کریں گے جو سیلفر ہے وہ ہمارے پاس لیمٹنگ رییکٹنٹ ہے کیونکہ اس سے کم بن رہی ہے اماؤنٹ یعنی کہ جس سے کم اماؤنٹ بنے گی وہ ہی لیمٹنگ رییکٹنٹ ہوگا کیونکہ وہ تو ختم ہو جائے گا ہے نا سیلفر ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا بچے گا الومینیم بچا رہے گا بے شک لیکن سیلفر تو ختم ہو گیا نا تو اس کی وجہ سے وہ لیمٹ کر رہا ہے ہماری پروڈکٹ کی پروڈکشن کو ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آخر میں جو چیز آ رہی ہے اس کی پروڈکشن کو لیمٹ کر رہا ہے تو یہ لیمٹنگ رییکٹنٹ ہے جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو الومینیم ہمارے پاس اس کا اپوسٹ ہوا یعنی کہ کیا ہوا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسیس رییجنٹ ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ ایکسیس میں جو رییکٹنٹ موجود ہے جو چیز ایکسیس میں رییکٹ کر رہی ہے جو ایکسیس میں موجود ہے یعنی زیادہ لے لی ہم نے وہ ہمارے پاس الومینیم ہے ٹھیک ہے نا اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا یہ ہم نے اس چیز کی نشاندہ ہی کر دی اب آگے کیا کریں گے اس نے ہمیں یہاں پہ نومیریکل میں کیا بات کہی تھی نومیریکل ہم پھر سے دیکھتے یہاں پہ کاظر calculate the number of grams جو الومینیم سلفائیڈ کی ایکچولی پروڈیوس ہوں گے ٹھیک ہے نا جب ہم 20 گرامز الومینیم اور 30 گرامز سلفر لے رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جیز اب لیمٹ ہو گئی کس طرح سے لیمٹ ہو گئے سلفر نے لیمٹ کی تو اس کا مطلب ہے ایکچولی جو پروڈیوس ہوں گے وہ ہمارے پاس کون سوال ہوں گے وہ ہمارے پاس جو سلفر کی وجہ سے پروڈیوس ہوئے اتنے ہوں گے کیونکہ یہ لیمٹ ہو گئے تو ہم یہاں پر اسی لئے کیا کریں گے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ number of moles is equal to mass in grams divided by molar mass ہے ٹھیک ہے ہم اوپر بھی دیکھ چکے ہیں تو mass اگر اس میں سے نکالنا ہے تو میں اس کو ایک جگہ رہنے دیں گے اور ہم کہیں گے number of moles multiply by molar mass اس کے اندر value ڈال دیتے ہیں کہ M یہاں پہ لکھا number of mass کے لئے چلیں اس کے ایسے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو میں بڑا لکھوں گی کس طرح سے یہ M لکھا اس کے نیچے میں چھوٹا چھوٹا لکھ دوں گی AL2S3 یعنی الگمیرم سلفائٹ کے لئے نکال رہے ہیں کہ یہ کتنا پروڈیوس ہوا ہے اس کا کتنا mass آگیا ہمارے پاس تو یہاں پہ اب اس کا یہ لکھنے N یعنی number of moles وہ کتنے ہیں 0.31 0.31 moles ٹھیک ہے اور multiply کریں گے کس سے اس کے molar mass اب molar mass اگر یہاں سے ہم نکال لیں یہ L2S3 لکھا ہوئے ادھر سے ہی چلیں تھوڑا سا اس کو چلیں یہاں پر بھی لکھا ہوئے یہاں سے ہم نکال لیتے ہیں aluminium کا ہوتا ہے 27 یہاں سے دیکھ کے گر ہم لکھیں 27 ہوتا ہے multiply 2 کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر پاس آجاتا ہے 150 grams per mol ٹھیک ہے یہی چیز ہم یہاں پر لکھیں گے 150 grams per mol ٹھیک ہے اب mol یہاں پر denominator میں یہاں پر numerator میں یہ دونوں cancel ہو گئے 0.31 کو multiply کریں گے 150 سے ہمارے پاس value کیا جاتی ہے ہم یہاں پر answer لکھیں گے کہ یعنی کتنے mol sorry کتنے grams produced ہوئے aluminium sulfide gay actually ہم لکھیں گے یہاں پر وہ آجائے کہ 46.5 grams ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس value ہے جو کہ produced ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس طرح سے square way کر دیتے ہیں کہ یہ value ہمارے پاس produced ہوئی ہے تو ایک answer ہمارے پاس اس طرح سے آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر stop نہیں ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ how much the non-limiting reactant isn't excess یہ ہے کہ non-limiting reactant ہے non-limiting کا مطلب کیا ہوا جو کہ excess میں reactant موجود ہے تو اس نے پوچھا کہ وہ کتنے زیادہ excess میں یعنی extra جو اس کی amount ہے وہ بتا دیں extra amount نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے چلیں اب اس کی calculations کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہے کہ 2 moles 3 moles of sulfur سے react کر رہے یہ کہا جا رہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 moles of sulfur 2 moles of aluminium سے react کر رہے ہیں تو اس چیز کو لے کے چلیں گے یا ایسا بھی کر سکتے ہم اس پارٹ کو اتنا یہ آگیا ہمارے پاس اب کیا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک چیز دیکھنی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 0.74 moles ہیں aluminium کے 0.94 moles ہیں کس کے sulfur کے تو ہیبوتھائٹی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہے کہ 3 moles کس کے سوری کے کیا کر رہے ہیں 2 moles of aluminium کے ساتھ react کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ایکچولی جو ہم نے لیے ہے وہ تو ہائپوتھائٹیکل بات کی نا جو ریاکشن سے تھی اب ایکچولی دیکھیں تو کیا ہے کہ یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر آئے سلفر کے لیمیٹنگ ہے اس لئے ہم نے سلفر کے ریسپیکٹ سے لیا تو 0.94 moles جو ہیں سلفر کے وہ کیا کر رہے ہیں 2 یہاں سے لکھیں گے ڈیوائیڈ کریں 3 سے ملٹیپلائی بائی 0.94 اب دیکھیں پورے پورے الومینیوم سے تو نہیں وہ کر رہے نا یہ تو الومینیوم مولز اب ہم پتہ کیا کریں گے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 0.74 تھے جو کہ ہم نے لیے تھے لیکن 0.62 تھے جو کہ اس میں سے یوز ہوئے تو جب ان دونوں چیزوں کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا ویلیو آجائے گی یہ 0.12 مولز آجاتے ہیں ٹھیک ملٹیپلائے کروں گی کسے اس کے مولر میس سے مولز کو کیا کر رہی ہوں مولر میس سے ملٹیپلائے کر رہی ہوں تو میرے پاس کون سی اماؤنٹ آجائے گی ایکسیس جو الومینیوم کی ہے وہ اماؤنٹ آجائے گی ٹھیک ہے اور یہاں سے آجاتی ہے 3.24 مولز آگئے کس طرح یعنی الومینیوم جو ہم نے لیا تھا یہ وہ تھا جو کہ ہم نے لیا تھا یعنی ٹیک ان ہم نے یہ اتنا ڈال دیا تھا لیکن استعمال صرف اتنا ہوا ٹھیک تو اس میں سے جو بج گئے وہ ہمارے پاس آگئے اور اس کے جو گرام س بنتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھلا کہ ایکسیس اماؤنٹ جو کسی ریاکٹنٹ کی جو کہ بج گئی وہ ہم نے کس طرح سے کیلکیولیٹ کی جو ایکچول اماؤنٹ ہے وہ کس طرح سے ہم نے کیلکیولیٹ کی اور ہم نے کلکیولیشن دیکھی ہیں لیمیٹنگ اور ایکسس ریاکٹنٹ کی